نمسکار نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیب دوستوں اس وقت ہم لوگ بینگلورو میں ہیں اور بینگلورو میں خاص کر یہ ہوتل تاج ہے اور اسی تاج ہوتل میں اس وقت دینر میٹنگ چل رہی ہے اور تھوڑی دیر بعد دینر پہ تمام نیتہ موجود رہیں گے وپکشی دلوں کی بیٹھک چل رہی ہے یہاں پہ اور اس بیٹھک سے کیا کچھ نکل کے آ رہا ہے وہی آپ تک ہم پہنچانے کے لئے یہاں پہنچے ہیں بینگلورو اور بینگلورو میں جب آج بیٹھک شروع ہوئی تو اس سے پہلے شروعات جو ہوئی ہے صبح ہوئی ہے اور اس سمعہ بیٹھک نہیں تھی بلکہ کانگریس کی پریس کانفرنس ہوئی آج گیارہ بجے کانگریس کی پریس کانفرنس میں آج جہرام رمیش نے کیا کچھ کہا کل کی تیاریوں کو لے کر کے آج کی تیاریوں کو لے کر کے وہ تمام چیزیں جو ہیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا کچھ کہا جہرام رمیش نے دیکھیں جنا جی کچھ آج خبر نکل رہی ہے کی کچھ ورش نیتا آج نہیں آ رہے ہیں پر کل آئیں گے میں اس کا پورا خندن کرنا چاہتا ہوں یہ بیٹھک چھبیس پارٹیوں کی بیٹھک کی شروعات کل صبح گیارہ بجے ہونے والی ہے آج رات کو کرناٹک کے مکھی منتری بھوزن دے رہے ہیں پر بیٹھک اپچارک توریکے سے کل گیارہ بجے شروع ہوگی اور قریب چار بجے کو سارے چھبیس پارٹیوں کی نیتا پریس کو سمبودت کریں گے دوسری بات جو وینکوپال جی نے کہی ہے میں اس کو دھورانا چاہتا ہوں پردھان منتری اور بی جے پی بھوکلائی ہوئی ہے کی پٹنا کے بیٹھک کے بعد اچانک پردھان منتری کو انڈیے کا خیال آیا انڈیے میں نہیں جان پھنکنے کی ابھی پریاس ہو رہی ہے اب تک انڈیے کا ذکر نہیں ہوا کرتا تھا اچانک کچھ چار پانچ دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں کی انڈیے کی بیٹھک کل بلائی گئی ہے تو یہ اچانک انڈیے جو ایک بھوٹ بن گیا تھا اس میں ایک نئی جان پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ پٹنا سمیلن کا ایک نتیجہ ہے جو پٹنا میں شروعات کی گئی تھی 23 جون کو 18 جولائی کو بینگلورو میں اس کو آگے لے جائے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ ایک رچنات مک کاری کرم دیش کے سامنے ان 26 پارٹیوں کے دوارہ بھی تیہ کیا جائے گا یہ سب باتیں کل اس پر وچار ہوں گے اور سبھی نیتا 26 پارٹیوں کے نیتا آپ کو سمبودیت کریں گے کہ اگلے جو قدم یہ 26 پارٹی لیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اس پر کل چرچہ ہوگی تو دیکھ رہے ہیں آپ ابھی بتا رہے تھے جہرام رمیش صبح کی یہ بریفنگ تھی جہرام رمیش کی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آج کیا کچھ ہونا ہے جو آلریڈی بیٹھ رہا ہے آج کا دن بیٹھ چکا ہے اور شام اس وقت جب ہم چرچہ کر رہے ہیں تو ڈینر پر تمام اور اس نیتا جو ویپکشی دلوں کے نیتا ہیں وہ مل رہے ہیں اور اس کے بعد کل گیارہ بجے سے بیٹھک ہوگی گیارہ بجے سے لے کر چار بجے تک بیٹھک ہونی ہے اور اس بیٹھک سے کیا کچھ نکل کے آئے گا اس کے لیے پریس بریفنگ ہوگی اور اس کے بعد ایک ڈیکلیریشن کہیں تو بینگلورو ڈیکلیریشن کے روپ میں ویپکشی ایکتہ جو ہے وہ پروان چڑھے گی اور اس کے بعد دوہزار چوبیس کی تیاریاں شروع ہوں گی لیکن اس سے پہلے آج ملکارجن کھڑگے نے بھی اپنی باتیں رکھی ہیں اور خاص کر پردھان منتری نریندر موڈی پر انہوں نے نشانہ سادھا ہے ملکارجن کھڑگے نے کیا کچھ کہا ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں اس کو سنیے اور پھر آگے بڑھتے ہیں پہلے سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی پر موڈی صاحب نے تو یہ بولا تھا پارلمنٹ میں سب ہی اپوزیشن کو میں اکیلا ہی بھاری پڑتا جب اکیلا ہی بھاری پڑتا ہے چھوٹے موٹے سب کو لے کے تیس کیوں گن رہے اور تیس کون سے کون سے پارٹی ہے تو بتائے تو ہم بھی الیکشن کمیسین سے لیسٹ ملوائیں گے اور ملنیں گے اب ہمارے پاس جو چوبیس چوبیس لوگ جو بھی آتے ہیں وہ ہم پارلمنٹ میں بھی رہتے ہیں باہر بھی رہتے ہیں مل کے بھی رہتے ہیں ان کے تیس لوگ کہاں ملے تھے مجھے تمہارے ایک پریشر کرنے کا ایک ٹیکٹیز ہے پریشرائز کر کے ہمارے اپوزیشن پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کا اور خاص کر جو ڈی ایم کے کانگریس کی مہتری ہے وہاں پر کو ڈرا کے الگ الگ کرنے کے لیے ان کے بھی ڈرنے والی نہیں ہے کانگریس بھی ڈرنے والی نہیں ہے یا ہمارے ساتھ جو بھی الائنس پارٹنرز ہیں ان کے اوپر اگر کچھ بھی اگر جو اور جبردستی ہو گئی تو اس کے خلاف ہم لڑتے رہیں تو سن رہے تھے آپ ملک ارجن کھڑگے کو کیا کچھ انہوں نے کہا اور خاص کر نشانہ سادھتے ہوئے انڈیا پر بی جے پی پر پر پردان منطری نریندر موڈی پر لیکن اس کے علاوہ اس بیٹھک کے لیے اور بھی کئی دل کے نیتا جو ہیں وہ ساہیت دکھے جس میں سماجوادی پارٹی کے نیتا اور مکھیا اور پرمکھی منطری اتر پردیش کے اکھلیش یادب نے بھی اپنی بات رکھی ہے زرہ ان کو بھی سن لیتے ہیں کہ اکھلیش یادب نے کیا کچھ کہا ہے اس کے بعد جب ادھر کا رکھ کریں گے یعنی بینگلورو کا رکھ کریں گے تو بہت سارے نیتا یہاں پہنچ چکے ہیں یہاں پر ممتہ بنرجی بھی پہنچ چکی ہیں اب اور شرط پوار آج پہنچنے والے تھے لیکن آج وہ نہیں پہنچ رہے ہیں اور کیجریوال پہنچ چکے ہیں تمام ورش دل پہنچ چکے ہیں ورش دلوں کے نیتا پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی گہمہ گہمی کا عالم ہے اور جیسا گہمہ گہمی کا عالم ہے وہ سب کچھ دکھائیں گے ابھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ اکھیلیش یادب نے کیا کچھ کہا ہے وہ سن لیتے ہیں چرچہ آگے برہائیں گے ہم ہمارے ساتھ چرچہ میں دو ورش ساتھی یہاں موجود ہیں اور کچھ ساتھی سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سب سے آپ کا پڑچے کرواؤں گا اور آپ تمام ساتھی جو اس پل کا انتظار کر رہے تھے آپ کا ایک بار تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں اس تقبال کرتا ہوں لیکن پہلے سنتے ہیں اکھیلیش یادب کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنیے مجھے خوشی اس بات کی کہ بینگلور میں پٹنا کے بعد بیٹھک ہو رہی ہے اور بھاجپا کو دو تہائی جنتہ ہرانے جا رہی ہے دو تہائی یہاں پر ہیں مجھے امید ہے کہ دیش کی جنتہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو بری طرح ہرا کر کے بھیجے گی اور سب سے پہلے میں دھنیباد دوں گا کنناڈک کی جنتہ کو جنہوں نے فیصہ لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرایا اور اسی طرح مجھے دیش کے کونے کونے سے جانکاری مل لئی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ ہوگا اور صفایہ کا یہی کارڈ ہے کہ اتہ پردیس میں وہ پرانی عادتوں میں پڑ گئے ہیں جو پرانی عادت ہے کسی کو توڑ لینا لالس دینا سوارت کیا ہے کیا سوارت سے کیسے لاب لیا جا سکتا ہے اس دشاہ میں لگاتار کام کرنا شروع بھارتی جنتہ پارٹی نے کر لیا ہے اور نکل کرنے والے کبھی پاس نہیں ہوتے ہیں جیسی انہیں پتہ لگا کہ بینگلون میں بیٹھک ہونے جا رہی ہے انہوں نے اپنی بیٹھک بلائی ہے تو نکل کرنے والے عادت کو اکھلیش عادت جو باتیں کہہ رہے ہیں اور صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اب سارے نیتہ یہاں آ کر کے یا آنے سے پہلے بھی بہت زیادہ اتصاہت ہیں اور اس میں سے اکھلیش عادت بھی ہیں اکھلیش عادت کے ہی ایک ساتھی اور بھی ہیں آر ایل ڈی کے مکھیہ آج کی تاریخ میں جین چودھری وہ بھی آ چکے ہیں جین چودھری کو لے کر کے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ انڈی اے جوائن کر سکتے ہیں لیکن انڈی اے نے اپنا کنوہ بڑھانے کے لیے اپنا ہاتھ تو ان کی طرف بڑھایا تھا لیکن وہ ساتھ نہیں آئے خیر آج جین چودھری یہاں موجود ہیں بینگلورو میں تو بینگلورو میں جو کھیما ہے چھبیس نیتا چھبیس دلوں کے نیتا ایک ایک دل کے کئی نیتا یہاں موجود ہیں اس لیے چھبیس نیتا نہیں کہہ سکتے کئی نیتا ہیں جو یہاں موجود ہیں لیکن ایک اور بھی بات چل رہی ہے جو ایک گھٹنا کرم بہت تیجی سے بدلتا ہوا بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے مہاراشت میں مہاراشت میں شرد پوار سے آج پھر سے تیسری بار ملنے پہنچے تھے اجیت پوار ان کے بھتیجے اجیت پوار جو ہیں وہ بار بار کیوں مل رہے ہیں اپنے بھتیجے سے وہ بھی جانیں گے ہم تو چرچہ میں بہت ساری باتیں ہیں دوستوں اور ادھار اس وقت جب ہم چرچہ کر رہے ہیں تب already dinner party جو ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے اندر ایک meeting ہوئی اس meeting میں یہ جو تاج hotel ہے اس hotel میں جو meeting چل رہی ہے اس meeting میں سب سے بڑی چیز یہ رہی کہ کل کیا کچھ ہونا ہے اور ایک پرستاؤ کہ کل کے meeting میں کیا کیا باتیں کرنی ہے وہ پرستاؤ یہاں رکھا گیا اور اس پرستاؤ کے بعد اب اس کو پاریت کر دیا گیا ہے اور اس پر کل چرچہ ہوگی لیکن اس کے بعد سونیا گاندھی کی leadership میں سونیا گاندھی کے انویٹیشن پر اب dinner party چل رہی ہے dinner party سے کیا diplomacy نکل کے آتی ہے کیا باتیں نکل کے آتی ہیں dinner diplomacy سے کیا سیاست باہر آتی ہے وہ سب کچھ کل پتا چلے گا لیکن آج ہم چرچہ یہ بھی کریں گے کہ اس پورے گھٹنا کرم میں کیا راحل گاندھی کے نام پر مہد لگ گئی ہے کیا راحل گاندھی جو ہیں وہ ایک ویپکشی دلوں کے نیتا کے روک میں اب ستھاپت ہو چکے ہیں ایسے تمام سوال ہیں ان سوالوں کا آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ سکرین پر لے آئے سب کو ان سب کو آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر یہاں بینگلورو سے ہمارے ساتھ دو ورش ساتھی موجود ہیں شاکیل اکتر جی ہمارے ساتھ ہیں شاکیل جی آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ پرشان ٹنڈن جی ہیں اودھر سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مینو جین جی مینو جی آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ پروفیسر اکھیل سوامی جی ہیں سوامی جی آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرکارش اندوستانی جی ہیں ہمارے ساتھ دیپک پاچپور جی ہیں ہمارے ساتھ ہملندو پادھیائی جی ہیں آپ سب کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں سواگت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شکن تک آپ سب کا بھی جوب تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں اور سیدھا اس کارکرم میں کیا کچھ ہو رہا ہے اندر کھانے کیا کچھ ہو رہا ہے شکیل اکتر جی اور پرسان ٹندن جی کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں دونوں کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں میں زرہ بیچ میں آ جاتا ہوں شکیل جی آپ ادھر آ جائیے آپ دونوں کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں سب سے پہلا آپ دونوں کے بیچ چاہتا ہوں اور پھر ہمارے ساتھ مینو جین جی جڑی ہوئی ہیں سوامی جی جڑے ہوئے ہیں سب کے بیچ جائیں گے ان کی بھی باتیں سنیں گے وہ کیا کچھ سوچ رہے ہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ سن رہے ہیں اس پر بھی چرچہ کریں گے لیکن پہلے کیا کچھ چل رہا ہے شکیل جی ادھر دیکھئے سونیا گاندھی نے جو ڈینر ہوسٹ کیا تھا وہ شروع ہو چکا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ دن بھر نیتاؤں کے بیچ میں جو انوپچارک چرچائیں چلی ہیں وہ اب ایک جگہ بیٹھ کے سب کر رہے ہیں کہ کل سالے دس بجے جو فارمل میٹنگ شروع ہوگی اس میں کیا کیا تیہ کرنا ہے ایک تو یہ بات تیہ ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے کہ دیش بھر میں کس طرح سے آندولن کی پلاننگ کی جائے آندولن کا مطلب مہنگائی بے روزگاری سرکاری سواست سیوائیں سرکاری شکشہ اگنی ویر جیسی اسکی میں جس میں یوانوں کو بہت دخصان ہو رہا ہے اور یوانوں میں جس کو لے کر بہت زیادہ آکروش ہے منیپور کی ہنسا اور اس طرح کے جو بہت سارے سوال ہیں ان کا ڈاکومینٹیشن کیا جائے ان کا دستاویش تیار کیا جائے اور اس کو لے کے دیش بھر میں آندولن چلا جائے اس کے لیے کچھ سب کمیٹیاں بھی بنای جا سکتی ہیں ان کمیٹیوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو لوگ رکھے جائے ان کا اپنا آندولن کا انبھا ہو اور وہ لوگ گمبیرتا کے ساتھ دو ہزار چوبیس تک آندولن کا ماحول بنائے رکھیں اس کے علاوہ آج جو سب سے خاص بات رہی وہ یہ رہی کہ سارے کے سارے نیتا جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آئیں گے وہ سب آ چکے ہیں اور شرط پوار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کل صبح یہاں پہ آ جائیں گے آج کی اس میٹنگ کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس نے دیش بھر میں ایک میسج دے دیا ہے کہ اب وپکش ایک جھٹ ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی تھیں کیوں ٹوٹ جائے گا بکھر جائے گا اس کے خلاف ہم انڈی اے کھڑا کر رہے ہیں تو انڈی اے تو کھڑا ہو رہا ہے کل اس کی میٹنگ ہے اور اس کی جو ابھی ہمیں سوچنا ملی ہے وہ سنکھیاں بڑھ کے وہ لگاتار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہاں کہاں سے پارٹیاں لارہے ہیں وہ کل معلوم پڑے گا وہ 36 تک پہنچا دی گئی ہے اس کی سنکھیاں لیکن یہاں 26 ہیں اور 26 وہ نیتہ ہیں جو کوئی کسی راججی کا مکہ منتری ہے کوئی کسی پارٹی کا عدیقشے جس کا اپنے راججی میں پربھوتو ہے اور وہ سب جانے پہچانے چہرے ہیں تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں آج کی وشیش ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ان سے کیا راستہ نکلتا ہے جی جی بالکل کیا کچھ نکل کے آتا ہے اور ان تمام مسئلوں پر محبت کی دکان کی بات بھی یہاں ہو رہی ہے سب کچھ ہے تو یہ تمام باتیں اور ان باتوں پر کیا کچھ آگے ہونے والا ہے کیا راہول گاندھی کے نام پر مہر لگ رہی ہے یا کچھ اور بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہم یہاں پر آپ تک پہنچائیں گے لیکن ایک اوپننگ کمنٹ آپ سے بھی پرشان جی کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اندر کیا ہو رہا اس کا جانکاری ویوران شکیل جی نے دے دیا یہاں پر دو تین بہت رکھانکت کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بہت احتیحاسک ہے ایک دیکھیں گیر کانگریس واج جو کئی دسکوں سے چلا وہ دم توڑ دا ہے آج بینگلور میں اور اب اس کے اکیلے جھنڈا بردار نریند موڈی جی بچے ہیں جو کانگریس مکت بھارت کا سپنا دیکھ رہتے ہیں اب یعنی ان کے انڈیے میں بھی جو لوگ ہیں وہ گیر کانگریس واج واجے لوگ نہیں ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ جو سب سے زیادہ کرٹیکل کانگریس کے تھے حال فلال میں وہ اربین کیجریوال تھے وہ بھی آج یہاں پہ سڑکو مون کے پوستر لگے ہوئے ہیں اور میٹھک میں ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو اب یہاں سے ایک نئی راجنیتی شروع ہوگی اس دیش میں کہ گیر کانگریس واج دفن ہو چکا ہے اب یہاں سے کچھ نیا پیدا ہونے والا ہے کل تک اور اس کی تین چار اس طرح پہ کام ہو رہا تھا ایک ویچاری کی اس طرح پہ کام کریڈٹ دینا پڑے گا راہل گاندھی کو کہ جب باقی نیتا ایڈی سی بی آئی انکم ٹیک سے ڈر گئے تھے بودھنا بند کر دیا تھا راہل گاندھی نے نہ کیول بی جے پی آر ایس ایس کے خلاب بھی حملہ بہت پرکھا روپ سے دائی رکھا کتنا ان کے اوپر حملے ہوئے اور ایڈی سے پوچھتا آچ ہوئی اور میمبر آف پارلیمنٹ سے بھی گئے لیکن وہ جائی رکھا اس نے بڑی طاقت دی لوگوں کو ایک ساتھ ڈھٹنے کی ایک وہ بہت بڑا کام ہوا دوسرا تو نتیش کبار نے بڑا جو گراؤنڈ لیویل پر کام کیا پچھلے پانچھے مہینے میں اب اس کی اس کی سلائی بنائی جو ہے اب یہاں ہو رہی ہے بلکل بینگلور میں جو کب ہمارے سامنے آئے گی سلائی بنائی جو ہے وہ بینگلور میں ہو رہی ہے اس سے پہلے نتیش کمار نے جو کام کیا ہے جو پہلے سے انہوں نے زمین تیار کر لی ہے اس زمین پر کہیں نہ کہیں اگر ایسے دیکھا جائے تو راحل گاندھی دھان بو کے آگئے ہیں دھان روپ کے آگئے ہیں جس زمین کو نتیش کمار نے تیار کیا تھا کیا ایسا ہی مانا جائے سوامی جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کس روپ میں آپ دیکھتے ہیں اب راحل گاندھی کے نام پر بھی مہر لگنے کی بات کہی جا رہی ہے یعنی کی وہ پردان منتری پت کے امیدوار رہیں نہ رہیں حالانکہ یہ تیہ ہے کہ ابھی کوئی بھی پردان منتری پت کا امیدوار نہیں ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جو بیٹھک ہے وہ کہیں نہ کہیں راحل گاندھی کو سینٹر پوائنٹ میں لاکر کے ہی ہو رہی ہے بیٹھک ہم لوگ مینیجمنٹ لینگویج میں کہتے ہیں ہر سنسٹھا کے اندر ایک کراؤن جویل ہوتا ہے کراؤن جویل ہوتا ہے جو کی سنسٹھا کو آرگنائز کر کے لیڈ کرتا ہے راحل گاندھی آج کے تاریخ میں پچھلے ایک سال سے ایک کراؤن جویل کی طرح اُبھر کر سامنے آئے ہیں کانگریس کے لیے جو ایک لائیویلٹی تھے ایک سال کے اندر وہ ایک بہت بڑا ایسیٹ بن کے اُبھرے ہیں اور جو موڈی جی ایک بہت بڑے کاؤن جویل تھے اپنی ارگنائزیشن بیجے پی کے لیے ہوا یہ کہ موڈی جی نے وہ اپنا جو جویل تھا وہ جا کے مسلس پارڈن کو دے لیا بیجے پی جو ہے اب وہ جویل بھیہین ہو گئی ہے سنسٹھاوں کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا دیفرنسٹیٹر کے عوشتہ ہوتی ہے اسے آپ یہ سمجھئے گا کہ میں چاٹو کاریتا کر رہا ہوں آج کے تاریخ میں جو کاؤنگریس کے اور اپوزیشن کے کراؤن جویل ہیں جو ڈیفرنسٹیٹر کر رہے ہیں جو جنتہ سے ہم لوگ جب راجنیتک چرچہ کرتے ہیں راجی جی واسکتہ میں ہم لوگ لیڈرز کی بات کرتے ہیں ہم دوہزار انیس سو دوہزار چودے کی بات کرتے ہیں آج آپ کو بات کرنی چاہیے بھارت کی جنتہ کی بھارت کی جنتہ اپنے کو کس سے آڈینٹیفائی کرتی ہے اس کے ساتھ آڈینٹیفائی کرتی ہے جس کی اپنی پینٹ کو اوپر تک چڑھا کے وہ کیچڑ میں اتر جاتا ہے ایک اکڑ تک وہ ٹیکٹر چلاتا ہے دھانگی روپائی کرتا ہے جو لوگوں کے بلکل کپڑے جو ہیں بدرنگ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ گلے ملتا ہے اور دوسرا ایک اور دیکھئے گھٹنا دیکھئے جو ابھی سندرب لیا اپنے مہاراشتر کے اندر آجید پوار دو بار جا کے شرط پوار سے ملے دیکھئے یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے اپوزیشن میں اس کا مطلب جو یو پی ہے اس کے اندر کوئی کنفیوزن کریٹ ہو رہا ہے واسطرکتہ میں سب سے زیادے کنفیوزن آجید پوار کریٹ کر رہے ہیں مودی جی کے لئے اب مودی جی اتنے زیادے سشنکت ہیں کہ آجید پوار کہہ رہے ہیں کہ شرط پوار ہمارے نیتا ہیں شرط پوار کے یہ منتری جا کے پیر چھو رہے ہیں اور ایک کنفیوزنگ سگنلز دے رہے ہیں مودی جی کو اور بی جے پی کو کہ آجید پوار کب تک ان کے ساتھ ہے اور کب ساتھ چھوڑ کے چلے جائے گے شرط پوار ایک شبد نہیں بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کل میں جاؤں گا سپریہ سولے بھی ساتھ جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے تاریخ میں جو ایک ان لوگوں کا ایک مقصد تھا یہ کنفیوزن کریٹ کر دیا جائے جو اپوزیشن ہے جو کانگریس لیڈ فرنٹ ہے اس میں کنفیوزن کریٹ کر دیا جائے آج کے تاریخ میں کنفیوزن کریٹ ہو گیا ہے ڈی اے کے اندر کیونکہ وہ یہ نہیں سکت پا رہے ہیں کہ جیت پوار پہ بھروسہ کریں نہ کریں کیونکہ اگر شرط پوار نیتا ہے وہ شرط پوار کے پیر چھونے آپ دو بار چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ایک ناشنجے پہ بھروسہ پڑا نمیر صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی ایک لائیبیلٹی بن گئے ہیں تو اصل میں اب ان کے پاس جیسے ہم لوگ بیلنس شیٹ میں کہتے ہیں ایک طرف ایسیٹس ہوتے ہیں ایک طرف لائیبیلٹیز ہوتے ہیں تو آج کے تاریخ میں جو اصلی جو ڈیفرنشییٹر ہے وہ ہیں راحل گاندھی جو کہ دیش کی جنتہ کو لیکھ چل رہا ہے ہم لوگ جو گناہ بھان کرتے ہیں mathematical calculation کرتے ہیں اس میں سب سے زیادے جس چیز کو ignore کر دیتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا ویکتی ہے جو دیش کی 90% جنتہ کو اپنے ساتھ identify کر آ رہی ہے اور دوسری تب اس کے پرتیپکش میں وہ لوگ ہیں جو دیش کی 10% جنتہ کا representation کرتے ہیں تو یہ لڑائی 90% بنام 10% کی ہے بینگلور کے اندر جو پرنی نیتی ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھتے جائیے ابھی تو کھیل کی شروعات ہے ابھی تو انٹرویل بھی بہت دن کے بعد آئے گا لیکن ایک طرفہ کھیل ہوگا آنند آئے گا اور ہم جیسے راجبھک لوگ آنند میں ہی اگلا سمیں بتائیں گے تو ابھی کھیل کی شروعات ہے جیسے سوامی جی بتا رہے ہیں بلکل یہ شروعات ہے لیکن اس کھیل میں کون بازی مارتا ہے یہ دیکھنا ہوگا دوہزار چوبیس تک انتظار کرنا ہوگا لیکن دوہزار چوبیس سے پہلے جو چناؤ ہیں خاص کر اس کے لیے بھی کوئی رن نیتی تیار ہو رہی ہے اس پر بھی چرچہ ہم کریں گے لیکن کیا کچھ بینگلورو میں ہو رہا ہے بینگلورو سے ہی تر دوسری جگہوں پہ اور خاص کر مہاراشت میں کیا کچھ چل رہا ہے جس کے بارے میں ابھی بتا بھی رہے تھے سوامی جی اور مہاراشت ایک کل بھی ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے کہ مہاراشت جو ایک پریوگشالہ کے روپ میں ابھی دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ پریوگشالہ بھی یا ویپکش کے ساتھ جانے والا ستہ پکش میں اس وقت بی جے پی ہے اور ویپکش میں اس وقت جو ہے وہ کانگریس سے ان سی پی ہے یعنی مہا وکاس اگھاری ہے شیب سینا ہے شیب سینا ادھا تھاگرے گھٹ ادھا تھاگرے گھٹ بھی یہاں موجود ہے بینگلورو میں بینگلورو سے ہم چرچہ کر رہے ہیں دوستوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل جو کچھ بیٹھک ہونے والی ہے یہاں پہ اور ایک بیٹھک وہاں دلی میں بھی ہو رہی ہے دلی میں اپنا کنبہ بڑھانے کی کوشش یہ بتانے کی کوشش دیکھو ویپکشی ایک تا میں کم لوگ اور ہمارے پاس زیادہ لوگ وہاں کم دل ہمارے پاس زیادہ دل یہ بتانے کی کوشش تو ضرور ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کنبہ جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور یہ کنبہ کتنا مضبوط ہے یہ بھی سمجھیں گے ہم اس چرچہ کے دوران آنا چاہتا ہوں سیدھا مینو جی آپ کے پاس آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ دیکھتی ہیں اس بینگلورو کی اس بیٹھک کو راجیو جی اس میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے جو آپ نے لسٹ گنائی نیتاؤں کی تو وہ پورے بھارت میں اتر سے لے کے دکشن تک پوراپ سے لے کے پشچن تک سب ہی راجیوں کے لگ بک بڑے بڑے دلوں کے نیتا سب سے بڑے دل جو اپنے راجیے میں ہیں ان کے نیتا یہاں اس وقت پنگلورو میں جمع ہے اور جو انڈیا کی بات ہو رہی ہے وہاں اگر آپ دیکھیں جس کو گاتا ہے چلر چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں گے آپ نے جو راجبھر اپی راجبھر وغیر کی جو پارٹیاں اس کا انکہ وہ اکٹھا کر کے سلنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پارٹیاں بہت چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں تو مجھے نے لگتا کہ کوئی بہت بڑی سٹرنگھ بننے جا رہی ہے اور اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ ہو گیا تھا 2019 تک کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے جس کی انہوں نے دعوہ کیا بے اکیلا سب پہ بھاری ہے اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور کاؤنٹ کرنے لگے تھے ٹی بی ڈی بیٹس میں آپ کے چینلز کی ڈی بیٹس پہ کہ کتنے رہ گیا ہے دو رہ گیا ہے انڈیا میں ان کے ساتھ ہی ایک رہ گیا ہے لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج جو جمع رہا ہوا ہے دیکھیں اس میں جو ورگنسانتوشی لوگ ہیں یا جو ہون میں ہڈی ڈالنے والے لوگ ہیں انہوں نے کوشش تو پوری کی کہ اس کو کسی طریقے سے اکرتھا نہ ہونے دیا جائے مہاراش میں کیا اور جیسے آج ابھی تمیلادو میں بھی ایک منتری کے اوپر آگی ایڈی کا کچھ چل رہا ہے آج اس کا ابھی نام میرے کوئی اگزیکٹی دھیان نہیں آرہا شاہ شکشہ منتری ہے وہ تو ان کے اوپر بھی آج انہوں نے یہ چلا دیا ہے اور اس پہ سب سے پہلی بات یہ ہی لکھی گئی ہے کہ وہ اس سنگ واد کے جو سمت جو سکھ ہوا سنگ واد کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں اس دیش کے وہ اکٹھے یہاں پہ ہو رہے ہیں تو اس میں ساری نیتا اکٹھے ہو رہے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جن کی امید نہیں تھی کجری وال جی بھی آگئے ہیں تو مجھے ایسا رکھتا ہے میں تو کجری وال جی کو سنگ کا آدمی سمجھتی ہوں رسس کا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسس نے بھی کمر کسلی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جاؤ آپ جاؤ وہاں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ان کو سبق سکھاتے ہیں تو میرے عزاب سے آرڈننس وگر ہے تو ایک بہانہ ہے وہاں سے ان کو گو اہیڈ مل گیا ہے رسس سے کہ جوی وال کو اور اسی کے نتیجے میں یہاں آئے ہیں اور باقی کا دیکھیں اب یہ جو راہل گاندھی کی جو سپریم کورٹ میں جو عرضی ہے جو پیٹیشن ڈلی ہوئی ہے اس کا نیرنے سب سے بڑی بھومی کا عادہ کرے گا اس وپکشی اکتا میں اس کا نیرنے اگر راہل گاندھی کے پکش میں جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وپکشی اکتا کہیں نہیں جانے والی ہے اگر راہل گاندھی وہاں سے باقاعدہ سنسط میں بہال ہو جاتی ان کی سانسری تو وہ جو موڈی جی یا ان کے ساتھ والے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے جس کو کہتا ہے فیوی کول کا جوڑ لگ جائے گا کیونکہ آج آج ابھی کوئی ستھی ایسی رہی ہے کہ راہل کی سانسری بہال ہو گئی ہے لیکن وہ بہال ہوتے ہی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک میٹنگ اور اس کے بعد پھر بلائی جائے اور اس کو فائنل اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیا جائے تو میرا میں تو اس سارے ڈیولپنٹ سے کافی ابھی تک جو چل رہا ہے کوئی اگر کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہ ہو رات رات میں پتا چلا سارے نیتاؤں کے گھر پہ ایڈی پہنچی ہوئی ہے اپنے اپنے الگ الگ سٹیٹس میں جتے بھی ہاں بینگلور میں ہی کٹے ہوئے ہوئے ہیں دو تو بات الگ ہے کہ کچھ اس میں چینج آ جائے یا کچھ ہو جائے ادر وائز مجھے نہیں لگتا کہ اب اب بپکشی اکتہ کو توڑنے کا کوئی بھی اکرم جو آپ لوگ بتا بھی رہے ہیں کہ اب راہول کی وجہ سے بکشیوں کو بھی ہمت آئیے کہ ڈروں مات تو وہ اگر وہ ایڈی سے نہیں ڈڈکتے ہیں اور بدستور یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور جو کومن مینیمم پروگرام جس کے آپ بھی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کنسنسس بن جاتی ہے تو کنسنس بن جاتی ہے اور یہ ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ میری آواز آرہی ہے آپ کو آواز بڑھ ریپاک جی آم لندو جی تو ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ ایک پوزیٹیو ہے ماحول کیونکہ کافی بڑی سنکھیا میں اور مجورٹی آگئے ہیں پاوار صاحب پاوار صاحب کی پولیٹکس میں آپ کے چینل پر شروع سے کہہ رہی ہوں کہ یہ سب پاوار صاحب ایسا نہیں کہ وہ بہت اس میں وقت ہے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ آج جو ڈاوپلپنٹ سے جو ہو رہے ہیں ڈاوپلپنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ everything is not ایسا نہیں ہے what it appears to be ایسا نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے تو یہ میرا ماننا ہے جی راجی جی بلکل مینو جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو اپنی بات اپنے ویچار رکھ رہی ہیں اور خاص کر اس پورے مسئلے پہ اور خاص کر بینگلورو میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس پر اپنے ویچار ہمارے تمام ساتھ ہی رکھ ہونے جا رہی ہے کل اور اس بیٹھک سے دیش کی تصویر بدلتی ہوئی دکھائی دے گی ایک بی جے پی ہے جو پچھلے یعنی دو ہزار انیس کے چناؤں میں تین سو تین سیٹوں کے ساتھ نمبر ون پر بنی رہی ہے اس کے ساتھ ان کا جو انڈی ہے جو گھٹک دل دکھائی دے رہے جرا آنا چاہتا ہوں راحول گاندھی کو کانگریس پارٹی کو اور اس کنبے کو یعنی کی بیپکشی دل کا جو یہ گھٹ بندھن ہے جو آگے ایکتہ کے روپ میں تبدیل ہو رہا ہے اس کو کیسے دیکھا جائے کیا یہاں سے دیش کی سیاست میں کوئی چینج آپ کو دکھائی دیتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اکیلا سپر بھاری کہنے والے پردان منتری نرین رمودی آج کی تاریخ میں ان کی پارٹی 36 دلوں کو اپنے سارت لانے کا ریکارڈ قائم کر کے یا ریکارڈ بنانے کی کوشش میں ہے یہ بتانے کی کوشش ہے تو پھر لوگ تو یہ بھی پوچھ رہے ہیں جیسے ملک ارجن کھڑگے کا بیان آپ لوگوں نے سن لیا کانگریس کے تمام نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پہلے کہتے تھے ایک اکیلا سپر بھاری لیکن آپ اتنے لوگوں کو اپنے مدھایا کیا سانسد نہیں سات ایسی پارٹی جن کا کیول ایک ایک سانسد اور جس بی جی پی کو اب تک این ڈی کی یاد نہیں آئی اسے این ڈی کی یاد آ رہی ہے نو سال بعد اور وہ این ڈی کے نام پر ایک تا کی بات جہا تک کانگریس کی بات ہے کانگریس تو میرے خیال دو ہزار انیس کے چناؤ میں بھی بہت اچھا پردیشن کانگریس نے کیا تھا بین جی پی کے سامنے ایک مہتر بڑی پارٹی دو ہزار انیس میں کوئی تھی تو بھارتی راشتری کانگریس اب بڑا بچیتر بات یہ رہی کہ بی جی کو 37 پتیش موٹ ملے تھے اور کانگریس کو انیس دشمال چار نو کہے سکتے ہیں ساڑھے انیس لیکن بی جی پی کو لوگ صفحہ میں تین سو سی ملی اور کانگریس کو کیول باون یا تری پن سی ملی چاہیے تھی اتنے ووٹ ان کو ملے اور ایک زوردار بات مجھے یہ لگتی ہے راجی جی کہ دو ازاد انیس کے چلاوں میں دی جی پی اور کانگریس کے بعد دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھ نمبر سات آٹھ نو ان تمام سات پارٹیوں کو جتنے ووٹ ملے ان ساتوں کے ووٹ اگر آپ جوڑ لے اس سے زیادہ ووٹ اکیلی کانگریس کو ملے یعنی کہ سکتا کہ کانگریس اپنے لیڈر انیس میں بھی تھی ابھی بھی ہے تو کانگریس لیڈر تھی ہی اور ابھی بھی ہے یہ کہا جا سکتا کہ کانگریس ابھی بھی لیڈر ہے ہی کانگریس کو انیس دشوال چار ملے تھے کانگریس کے بعد تیسے نمبر پہ سماج پارٹی کو دو دشوال پانچ 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 دی ایم کے کو ملے دو دو چھے شیو سینا کو دو 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 یعنی تین چار پانچ چھے سارے پارٹیوں کے ووٹ ملے تو ووٹ اکیلی کانگریس کو ملے تھے جاہی ہے کانگریس تب بڑی پانچ تھی اب بی آتی ہے اور جو لوگ اگر راہ راہل گاندیا کانگریس کے نیتر کو ماننے کی بات در رہے تو کانگریس کے نیتر کو ماننا ان کی مجبوری ہے اور بچی خوچی کسر سونیا جی نے نکال دی کیونکہ سونیا جی کا ورچس سونیا جی کا پر بہت زیادہ ہے اور جب وہ بینگلورو پہنچی اور وہ جو دینر ہوسٹ کر رہی ہیں آپ سمجھ سکتے سونیا جی یو پی اکی ادھش رہ چکی ہیں اور ان کے نیتر تو سرکار بنی ہے تو ان کا مہت تو کتنا زیادہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جی پی کو یو پی ایسے سکھتا لیے بی جی پی نے اور انڈ اے کے تمام دلوں کی بیٹک کر رہی دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی پارٹیاں چھتین برزن پارٹیاں ہیں حالانکہ جیسا کی میلوزن کا چلر پارٹیاں ہیں یہ دس روپے کا بھی سکھتا ہوتا ہے اور دس پیسے کا بھی سکھتا ہوتا چونی کا بھی سکھتا ہوتا تو کس سکھے میں کتنا وزن ہے وزن کو دیکھا جائے تو یہ بیٹھک جو بنگلو روپے بیٹھک ہے یہ بہت مہت خون ہے راجی بلکل ایک اہم بیٹھک جو ہے ایک بہت مہت بیٹھک یہاں دلی میں ہو رہی ہے اور ایک دلی میں بیٹھک ہو گی اور یہاں بیٹھک کی روپ ریکھا تیار کر لی گئی ہے اور کل اس پر چرچہ ہوگی لیکن اس چرچہ سے جو کچھ نکل کے آنے والا ہے اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اس وقت لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کی کیا اب کانگریس بہت مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے گیر کانگریس واد کی بات کرنے والی بھارتی جنت پارٹی اب کیا ان کے ساتھ ساتھ جو کئی دل تھے خاص کر اربین کیجری وال کی پارٹی آم آدمی پارٹی وہ بھی کانگریس کے خلاف نعرہ لگاتے تھے لیکن وہ بھی آج کی تاریخ میں کانگریس کے ساتھ یہاں کھڑے نظر آ رہے ہیں تو بہت کچھ پریورتی دکھائی دے رہا ہے جلدی جلدی چاہوں گا میں ہمارے ساتھ ہی ڈاکٹر دیپک پاشپور جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور تھوڑا آپ لوگوں شورٹ میں باتیں رکھیں ہم زیادہ باتیں یہاں کی بھی پہنچا پائیں تو سب سے پہلے دیپک جی کیسے دیکھا جائے ایک ابھی تک کانگریس مکت بھارت کا نعرہ بلند ہوتا تھا لیکن اب جو ہے کانگریس یکت بھارت اس لئے کہہ رہا ہوں کانگریس یکت بھارت کیونکہ وہ ڈل جو کانگریس مکت بھارت کا نعرہ ساتھ دیتے تھے وہ کانگریس جس جگہ پر کھڑے جس تاریخ پر کھڑے ہیں دو پرانی گھٹ نعرہ پرانے ریگت گھٹ نعرہ پرانے پرانے سال مئی مہینے شروع دوسرے سپتہ میں ادھے پور میں کانگریس کا چنٹن شیویر ہوا تھا اپنے آپ کو سنگٹ کر ایک نئے سنگکنت کے ساتھ دوسری گھٹ نعرہ سٹمبر 2022 جب راحول گاندھی نے ایک بڑی راشت گی یاترہ کی تھی کنیا کمانی سے لے کشمی تک ان دونوں ہی گھٹ ناؤ اتنا نہیں کہ کانگریس مجموع ہوئی ہے بلکہ کانگریس نے دو طرح کی چیزے پیش کر دی نمبر ایک کہ آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو ہٹانا ہے یہ سنکلپ لینا ہوگا اور جو لوگ بھی ہیں چاہے وہ کانگریس کو بھی ویرودی جل ناؤ ہو بھی بھی بھارتی بھی بچانے کے لیے اور لوگ تنسر کے ایک وی بہت آوازش ہو گیا ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی کو ملکہ لڑنا ہوگا آپ یاد کیجئے مشکل سے ایک سو سال پہلے تا اس طرح کی بیٹھ کہ آپ کلپ نہ ہی نہیں کر سکتے تھے بھارت بھارت کا راج نیتی گھٹا کرم تیزی سے بڑھے گا اور آج ایک بہت مجبور پر پورا پورا وی پورا روکنا چاہوں گا دیپک جی دیپک جی تھوڑا روکنا چاہوں گا اور دیکھئے کی سکرین پر تصویر چل رہی ہیں یہ ابھی کی تصویر ہے ڈینر کی تصویر ہے جو اندر سے تصویر آ رہی ہیں سکرین پر بہت کچھ یہاں بینگلورو روز جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں دینر پارٹی چل رہی ہے راتری بھوج سونیا گاندھی نے دی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ سونیا گاندھی اس راتری بھوج کے لیے خود انہوں نے آمنت رت کیا تمام دلوں کو انہ کی چٹھی سے سب لوگ آئے ہیں ایک آمنت رن ملی کھڑگے کی طرف سے بھی گیا اور ایک آمنت سونیا گاندھی کی طرف سے ملی کھڑگے نے اس میٹنگ میں موجود رہنے کے لیے آمنت رت کیا بلکہ سونیا گاندھی نے انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے دینر میں آئیے ہم ہوسٹ کر رہے ہیں دیپک جی جرہ آپ اپنی بات آگے بڑھائیے جو تصویر آتی رہیں گے ہم بیچ بیچ پہنچ رہیں گے اندر اسی ہوتل میں تاج ویسٹ 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 جی اور آم لیندو پادھیا جی اور دیپک پاچ پور جی دیپک جی جی تو میں جو بات کرتا اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں اور ایک ویجوال جو ہے وہ مجھے لگاتار آکرشت کر رہا ہے اور آپ کی بھی ہم ایکت رہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور پورے بیگلو شہر میں جہاں جہاں پر ائر پور سے لے کر تک یہ جو ہے چار وں کی ایک ساتھ رہیں گے اور الگ الگ ہوئے تو گریں گے یہ الگ بات ہے ک آ دوسری بات یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس سب بڑی بات آ رہی ہے جس کی بات ہم کل بھی کر رہے مہتما گاندی نے ستنتتہ کے پہلے کئی طرح کے آندولن چھڑے تھے ویتے ہی آپ کو لگاتار جانا پڑے گا یاد کیجئے یہ ساری جو مدعے ہیں شکشہ کی گرتی، خالت، سواس، اس کے بعد گریبی، بیروڑگاری، کورونا، سوپرمندھن یہ سب جو ہے راحل گاندی ایکاسی روپ میں اس کو اٹھا رہے تھے لیکن آج وہی جو ایکاسی سور ہے وہ کورس بن گیا ہے راجیو جی کورس بن گیا ہے باقی لوگ بھی جو ہے اسے شامل ہو گا ہے اور وہ سرب چاہتے ہیں کہ اس طریقے کا آندولن لگ بگ ایک سال اگر چلایا جائے تو نشتیت اسے اس ترکار کے خلاف جو ہے ایک واطاورم بنے گا تیسرا اب جو کیول دو اپکشن ہیں کل کی میٹنگ کے بار پہلی بات تو یہ ہے کہ سیٹوں کے بٹوارے کو لے کے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ معاملہ جسے جلدی سلجھا لیا جائے اتنا ہی ان کے ہیت میں ہوگا اور اتنا ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی ستی کو کمجور کرنے کے لئے بہت آوشک ہے کہ سیٹوں کے بٹوارے پہ سیدھے سیدھے بات کر لی جائے انتیم بات بس ایک منٹ انتیم بات اس کے بعد جو آنے والی کیا کیا کچھنائیاں ہو سکتی جیسے یو سی سی کا معاملہ یا دوسری چیزے جھوئی کرنے اس کے کیسے نکھتے ہیں یہ لوگ یہ بڑھائیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیپک جی باتیں جو ہیں ٹکٹ کے بٹوارے پہ بھی آئیں گے اور یہ مہتپورن بات ہوگی لیکن یونائٹیڈ بی سٹینڈ جو لکھ رہی ہے بیپکشی دلیں جو ہیں بیپکشی پارٹیاں جو لکھ رہے ہیں یہ مہتپورن بات یونائٹیڈ بی سٹینڈ لیکن ساتھ ساتھ جلدی سے آنا چاہتا ہوں عملندو پادہ جی آپ کے پاس بھی اور یہاں بہت کچھ ہے بہت اپ ڈیٹس ہے وہ دینا چاہتا ہوں لیکن پہلے عملندو پادہ جی کیسے آپ دیکھتے ہیں اس پوری گھٹنا کو اس پورے گھٹنا کرم کو اس لیے بھی نظریہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد سے دیش کی سیاست میں بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے جب آپ کا نظریہ بھی اس پر آپ کا کمیٹ بھی اس پر اس کے بعد سیدھے ہمارے دونوں ساتھی ان دونوں کے پاس بہت اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں کہ اندر کیا کچھ چل رہا ہے پہلے سنیے عملندو پادہ جی راجی جی مجھے لگتا ہے ایک نیا سورج جو ہے وہ نکلنے والا ہے اور کل کے بات جو ہے دیش ایک نئی سورج کو اکتا ہوا دیکھے گا اور ایک نئی راجنیتی جو ہے دیش کے اندر دیکھنے کو ملے گی مہتوپور بات یہ ہے راجیب جی کی تمام دل میں کٹھا ہوئے ہیں وہ سب جو ہے وہ اپنی اپنی راجیوں میں بہت مہتوپور ہے اور سب کا اپنا اپنا آدھار ہے مطلب وہ کہیں سے کچھ جگار نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز کا جو متوں کا بٹوارا ہے اس کو روکنا ہے کسی بھی طریقے سے اور نئے مت جو ہے وہ تو جڑنگے جی جلیں گے وہ تو جائیسی بات ہے جب سب یہ جو ٹھونگے تو نئے مت بھی جلیں گے تو اب جو کل ملا کر کے مجھے لگتا ہے یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے متوں کا بٹوارا روکا جائے اور بھارتی جنتہ پارجیب کو ایک بڑی چنوٹی جو پیش کی جائے مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی بچہ تو ہونی نہیں ہے تو آپ یہ بوخلاہت جو ہے NDA کی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بوخلاہت ہے تو اب یہ بوخلاہت مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارجیب بڑھے گی بھارتی جنتہ پارجیب بڑھے گی کہ حملے جو ہے وہ بھی بڑھیں گے لیکن اس حملوں سے مجھے لگتا ہے کہ اپنے جرنے والی چیز اب ہونے والی نہیں ہے کہ پکشاپ اس سے گھرائے گا نہیں چونکہ جب ایک جوٹ ہوتا ہے اپنے پانچ بیٹوں کو بھلایا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جوٹ ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو بھی وہ نہیں رہے گی پہنچائیں گے جنتہ تک لیکن یہاں کچھ اپ ڈیٹس ہیں ان اپ ڈیٹس کو بھی آپ لوگوں تک لانا چاہتا ہوں اور سیدھا پہلے شکیل اکتر جی کیا کچھ چل رہا ہے اندر آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس دیکھئے اب اپچاری گروپ سے ڈینر شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقت بھی جو ہے انوپچاری گروپ سے کھڑگے جی نے دیا ہے اور اس میں انہوں نے کل کی میٹنگ کا ایجنڈا کیا رہنے والا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے اور اس میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ساری پارٹیاں دوہزار چوبیس کا چناؤ ایک سیٹ پر ایک ویکتی کو لے کر لڑیں گی اور اس میں یہ بات بھی آئے گی کچھ جگہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ یہ سمجھوتا نہیں ہو پائے تو اس میں جو ہے دوستانہ طریقے سے وہ لڑائی لڑ لی جائے سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ جو ایک دب گھور ویرودھی پارٹیاں کہی جاتی تھیں جیسے ویسٹ بنگال میں لیفٹ اور ممتہ بینیر جی وہ آپس میں بیٹھ کے آرام سے بات کر رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی اس میٹنگ کی سفلتہ ہے کانگریس لیفٹ ممتہ یہ تین الگ الگ وہاں پہ کون تھے لیکن اب تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کیسے پشتیمی بنگال کے اندر اب بی جے پی جو پچھلی بار سیٹے جیت گئی تھی اسے نہیں جیت نہیں دیے جائے اسی طرح یو پی کا سوال ہے یو پی میں آج جس طرح سے اکھلے شیادہ انہیں تاریف کری ہے اس بیٹنگ کی بینگلور کی کرناٹک کے تو وہ پٹنا کے مقابلہ کافی بدلے ہوئے دکھ رہے ہیں پٹنا کے بعد وہ سیدھے کیسی آر سے ملنے ہدراباد پہنچ گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ مل کے موڈی کو ہرائیں گے لیکن اب بدلتے گھٹنا کرم کے ساتھ ہمیں ان کی سمجھ میں یہ آگیا ہے کہ اگر موڈی سے مقابلہ کرنا ہے تو یہی ویبخش کا گڑ بندن ہے جو کام کر سکتا ہے تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ تیسری مورچے کی بات یا کونسیپٹ پوری طرح ختم ہو گیا ہے دوست ہو گیا ہے تیسرے مورچے کے لیے بی جے پی جن کو پمپ کر رہی تھی آگے بڑھا رہی تھی ان میں ممتہ اور اکھیلیش اور شرد یادو یہ تین پرمکھ لوگ تھے اور کیجریوال کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اب تین لوگ تو آگئے ہیں یہاں پہ کیجریوال آگئے ہیں ممتہ بیلیٹ جی آگئی ہیں اکھیلیش آگئے ہیں اور شرد پوار کا کل آنے کا کنفرم ہو چکا ہے کہ شرد پوار کل یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس نے دو باتیں بڑی صاف صاف کلیئر کر دی ہیں ایک کی بی جے پی کا مقابلہ اب وپکشی مہا گڑبندن کرے گا نمبر دو تیسرا مورچہ جیسی اب کوئی استدھی رہنے والی نہیں ہے اور ایک جو سب سے خاص بات ہے کہ کل جو ہے تیار ہو گیا ہے دو دن کی جو میٹنگ رکھی تھی وہ اس لیے رکھی تھی کہ آج انوبچارک باتچیت میں آئس بریک ہو جائے آئس بریک بھی ہو گیا اور ایک آدھار تیار ہو گیا کہ کل کن کن مددوں پر ہمیں بات کرنا ہے اور کونسی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم کل شام کو جب پریس کانفرنس کریں گے سالے نیتا مل کے تو انہیں ہم پبلک فورم پر رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ سب کمیٹیاں بنانے کی بات بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ سب کمیٹیاں کون کون سی ہوں گی کس کس وشے میں ہوں گی جو کومن منی پروگرام ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیسے بنے گا اس کی کمیٹی میں کون کون ہوگا اور تیسری جو میٹنگ ہوگی اس کی بات اگلی جو میٹنگ ہوگی وہ کہاں ہوگی اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا بلکل اس کے بعد جو تیسری میٹنگ ہوگی وہ بہت مہتپورن اس لیے بھی کیونکہ یہاں ایک آج آئیس بیک ساتھ میں ڈینر اور ڈینر کے بعد جب کل میٹنگ ہوگی تو بہت ساری باتیں جو یہاں بتا رہے ہیں شکیل اکتر جی وہ تمام ان تمام مددوں پر تمام مسئلوں پر چرچہ ہوگی پرشانٹنڈن جی یہ دیکھئے ہیڑ بھار زبردست ہے زبردست ہے اندر ڈینر پارٹی ہے اور باہر پولیس کا جمعہ پورے دیش کا میڈیا یہاں پر ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگ بھی یہاں سے لائیو کر رہے ہیں لیکن دیکھئے جو شکیل صاحب کہہ رہے تھے اس کو تھوڑے دب میں اور ایڈ کروں کی جو کیمسٹری بننے کی بات ہے ایک کیمسٹری ہم نے دیکھی پٹنا میں جب نتیش کمار اور لالو یادو اور راہر گاندھی کتنے حلکے واتا وران میں بات کر رہے تھے اور آج دیکھئے کی ان سبھی نتاؤں کا جس میں تمام سارے مکھ منتری ہیں تمام پور مکھ منتری ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کی اجیکش ہیں اللائنسز کی اجیکش ہیں گپکر اللائنس لگ بک پورا یہاں پہ ہے مہا وکاس اگاڑی پورا یہاں پہ ہے بیہار کا مہا گربندن پورا یہاں پہ ہے تو یہ بھی within formation بھی سارے لوگ ہیں یہاں پہ جھارکر میں جو RJD اور کانگریس اور جھارکر مکتی مورچہ کا ہے وہ اللائنس یہاں پہ ہے تو تمام سارے آلائنسز بھی یہاں پہ ہیں اور سب اسی ہوتل میں رکے ہوئے ہیں رات یہیں گزاریں گے تو بہت ساری formal informal باتیں ہوئیں گی اور بہت آئیس بریک ہوگا بلکل یہ بہت مہتپوند بات آپ رکھ رہے ہیں تھوڑا اور اس کو میں الوبریٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ہوتل ہے ہوتل تاج ویسٹنڈ بنگلورو کا ہوتل اور یہیں پر رہنے کی بیوستہ بھی ہے یہیں کھانے کی بیوستہ بھی ہے یہیں میٹنگ بھی ہے اور میٹنگ کے بعد میٹنگ کے اندر کیا کچھ ہوا اس کو بتانے کی بیوستہ یعنی کی میڈیا سے چٹچا کی بیوستہ بھی ہے یہاں سے باہر کوئی نہیں جانے والا ہے سب یہاں ہیں اور جو جتنی بار چاہے آپس میں بات کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو بہت سارے گلے شکوے دور ہوں گے اور بجوار کو بجوار کی صبح ایک نئی راجنیتی جن ملتی بھی بھارت پر دکھائی جائے گی دوسرا انڈیا کے جو ایک آنن فانن میں ہوا اور 38 پارٹیاں کہیں جا رہی ہیں ابھی 38 ہو گئی تو سکور بڑھ رہا ہے کرکٹ کے سکور کی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی سوچی نکال لی اور اس میں سے اٹھا اٹھا کے فون کر دیئے لوگوں کو اور اس میں ادھیکانش وہ پارٹیاں ہیں جن کا کھاتا بھی نہیں کھولا لوگ سباب ہے تو وہ موڈی صاحب کی جو سٹائل ہے وہ کیا ہے کہ وہ کل صبح کی اکبار کی ہیڈلائن تک کی چندہ کرتے ہیں پرسوں یا 38 کی دیکھیں آٹھ بھی نہ رہے ہیں اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے تو وہ ہیڈلائن چھوڑانے کی اور دوسرا کی جو ان کا 37% ایک جنازہار ہے جو ان کا اپنا بھائی دیکھو ہم نے ابھی ہار نہیں مانی ہے ہم اس سے بڑا سکول کھڑا کر رہے ہیں تو وہ جو سوشل میڈیا پہ ان کا سپاہی ہے جو تمام سچ جھوٹ بولتا ہے اس کو بھی ایک کانٹنٹ دیتے ہیں موڈی صاحب تو یہ جو 38 لوگ 36-38 اتنے بھی ہیں یہ کانٹنٹ ان کو دیا جا رہا ہے جو ٹرول آرمی ہے کہ تم بھی بھائی بتاؤ کہ ہماری سنکھیا اکی ہو گئی ہے اب اس میں بی جے پی کے باد اس این ڈی اے میں سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ شیو شینا ایکنا شندے ہے تیرہ ایم پی ہے وہ پارٹی جو سناؤ لڑکے نہیں بنی ہے وہ پارٹی گوہاتی کے فارماؤز بنی ہے تو اس کی وشوشنیتہ ہی نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پتہ اگر ہم ووٹ شیئر کے حساب سے بھی دیکھیں تو پچاس پرسنٹ سے اوپر کا ووٹ شیئر یہاں ہو اس ہوٹر میں بیٹھا ہوا ہے بڑے بڑے دگج بیٹھے ہوئے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں دگج نیتہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں لالو پرساد یادب نیٹیش کمار شرط پوار ممتہ بنرجی اکھلیش یادب کیجری وال ایسے تمام نیتہ ہیمنت سورن اور اس میں سے کئی تو مکھمندری آپ پرو مکھمندری ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں اب کیا کچھ اب جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں اب دیرے دیرے آگے بڑھیں اور چرچہ کو اور آگے بڑھائیں اس میں راحل گاندھی کے بارے میں کہا جا رہا ہے سوامی جی کہ ایک اہم بھومی کا میں اب آگے ہیں اور راحل گاندھی کی جو پچھلے سال بھر کی محنت ہے وہی محنت یہاں رنگ لاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اب ابھی تک یہ کہا جاتا تھا کہ راحل گاندھی اگر سامنے نہ آئے تو سونیا گاندھی کے نام پر پورا کا پورا جو بھومی بھومی دل ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا لیکن یہاں اب کہا جا رہا ہے کہ راحل گاندھی چکی ہیں ان کی محنت ہے اسی لیے ہم یہاں اکٹھا ہیں کیسے دیکھا جا راحل گاندھی کی راجنیتی ہوگا دیکھیں راجنیتی ایک تقنیکی کنسپ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ تقنیکی کنسپ ہے being short and being long یہ شیئر مارکٹ کا کنسپ ہے کہ ابھی تک کیا ستھی تھی ایک سال پہلے تک everybody was long in موڈی جی everybody was short on راحل گاندھی اور جب trend reversal ہوتا ہے جب trend reversal ہوتا ہے اتنا steep trend reversal ہوتا ہے وہ جب جس چیز کے بارے میں ہر آدمی positive ہو اور وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے اور جس بیاکتی کے بارے میں ہر آدمی سوچ رہا ہو کہ یہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا اگر اوپر جانا شروع ہو جائے trend reversal بہت فاسٹ ہوتا ہے آج کے تاریخ میں راجیت جی جو راجنیتک پریویش میں ہندوستان کی ہو رہا ہے راحل گاندھی میں ایک اسے کہتے ہیں پوری طرح سے پریورتن ہو رہا ہے جو trend reversal ہو رہا ہے اور موڈی جی کے ساتھ trend reversal ہو رہا ہے یہ crossover ہو گیا ہے یہ جو trend اوپر جا رہی تھی اور trend لیچے جا رہی تھی اس کا جو crossover ہو گیا ہے اب یہ جو نیچے کی طرف کی دھارہ ہے یہ تیج ہوتی جائے گی اور جو اوپر ہوتی ہوئی دھارہ ہے وہ اوپر کی طرف تیجی سے پڑھتی جائے گی جو جو میں پوروان امان ابھی تک لگاتا رہا اور ہنیشہ آپ کے پوروان میں کہتا رہا کئی بار لگا لوگوں کو میں ہوتی شوکتی کر رہا ہوں واسفتہ میں یہ جو concept ہے یہ جو technical concept ہے یہ پھلی بھوت ہو رہا ہے اور بینگلور کی میٹنگ یہ دکھا رہی ہے یہ دیکھئے جو بینگلور کی میٹنگ ہے یہ پورے ہندوستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ ساؤتھ کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہے بیہار کی بہت ساری پارٹیاں اکھٹی کر لی ہیں یوپی کی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اکھٹا کر لیا ہے لیکن اس میں ساؤت کا ریپریزنٹیشن بلکم ڈیل ہے تو ایک ایسا ایسا دل ہے جس کے اندر سب کا سمامیش ہے سب پورے بھارت کا پرتنی دھتو ہے اور ایک ایسی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں کیول بھارت کے پچاس پرتیشت بھاگ کا پرتنی دھتو ہے تو بھارت کا جو ٹوٹل ریپریزنٹیشن ہے وہ بیک لار میں ہو رہا ہے اور یہی پھلی بوت ہوگا اور یہ ٹرینڈی برسل اتنا فاسٹ ہوگا راجیب جی دو مہینے کے بعد آپ کلپنا نہیں کر پائیں گے کہ کس پرکار سے ٹرینڈی برسل ہوگا یہ راہول گاندھی کی بلکل اور راہول گاندھی جس پرکار سے آج کام کر رہے ہیں اگر اسی طرح ایک سال کام کرتے رہے تو انیس سو چوراسی جو کل میں نے کہا تھا وہی ریپیٹ ہوگا جی جی بلکل سوامی جو جو آپ اپنی بات یہاں رکھ رہے ہیں خاص کر راہول گاندھی کو لے کر کے بہت ساری باتیں کل بھی ہوگی کیونکہ یہ چرچہ جو ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے جب راہول گاندھی کو لالو پرساد یادب نے دولہ بننے کی بات کہی تھی اور یہی سے شروعات ہوتی ہے کہ کہنے کہیں سینٹر پوائنٹ میں راہول گاندھی ہیں جرا ایک بار پھر سے آنا چاہتا ہوں مینو جی راہول گاندھی اس ایکتہ کے ستردھار کے روپ میں آپ دیکھے جائیں گے کیا آپ کیسے دیکھتی ہیں جی ہاں دیکھیں جو راہول گاندھی بھارجوڑو یاترہ کے دوران جو کچھ راہول گاندھی نے کہا آلموسٹ اسی لائن پہ یہ بکشی ایکتہ کے پریاس چل رہے ہیں اور یہ فلیبھوت بھی ہوں گے جیسا جو اپستید ہی بتا رہی ہے جس نیتا ہوں بہت بھاری بھرکم نیتا ہوں اپستید ہیں اس دیش کے اس وقت اور وہ سبھی نیتا ہوں اپستید ہیں ایک شرط پوار جو ہے وہ صبح آنے والے ہیں تو راہول گاندھی سوطردھار کہیے یا یہ کہیے کہ راہول گاندھی کا جو جو سوچ ہے اس سوچ کے کو لے کے چل رہی ہے راہول گاندھی نے ساماج اکنائے کا بات کو استعمال کیا وہ بھی پرشید ایکتہ کا مکھے بندو ہے پرستان بندو کہہ دیجئے یا سنگوات کی بات راہول گاندھی بھارت جڑو یاترہ سنگوات کے اوپر جو اس کے بارے میں لگاتار بات کرتے رہے اور اس کے اراؤں آرتھے کوشمتہ جو گریب جیادہ گریب اور امیر جیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے تو وہ والے بات بھی یہاں پر کمو بیش سبھی سبھی دلوں کا وہی ایک سوچ ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب ادھیک در دل ایک سامان ویچار دھارہ رکھتے ہیں اس میں ایسا نہیں کہ کئی ویچار دھارہوں کا تقراہ ہے اس میں کئی مددے جو میں نے آپ کو بولا وہ مددے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہی common minimum program بنے گا لیکن باقی تو ریجنل aspirations ریجنل لیتا ہوں کی الگ الگ ہو سکتی ہیں ریجنل ضرورت لیکن میرے خیال سے جب ویپکشی اکتا کی بات کی جائے گی کنسنسس کی بات ہوگی common minimum program کی بات ہوگی تو انہی دو تین مددوں کے اوپر ساماج نیائے کا مددہ ہوگیا آرث ویشمتاؤں کا مددہ ہوگیا اور سنگھواد اور دیکھئے سنگھواد سب سے زیادہ خطرے اگر سنگھواد بچے گا اس دیش کا تو نیتہ بچیں گے جو وہاں بیٹھے ہیں سارے اور جنتہ بچے گی اگر یہ سنگھواد بکھر گیا اور اس کو ایک بات بھی کٹھا کر لیا گیا کیمبر کے ہاتھ پہ ساری سکتہ سمٹ گئی تو پھر اور 2024 وہ جیت جاتے ہیں جو لوگ کنتر کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں اس دیش کے اندر جو سمویدھان کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں اس دیش کی ان سب ہی سب جی بلکل بلکل مینو جی جو باتیں آپ رکھ رہی ہیں بہت ہی امپورٹنٹ آنے والے سمیں میں اور خاص کر بھارت کی سیاست میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں اور یہ بہت مہت پورن اور بہت ہی ایک ایتیحاسک کہہ سکتے اور ہمارے ساتھی شاکیل اکتر جی بتا رہے ہیں اور جیسے آپ تمام ساتھی جو سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب بتا رہے ہیں کہ بدھوار سے یعنی کل منگل بار ہے اور بدھوار سے دیش کی سیاست میں جو ہلچل مچنے والی ہے وہ دوسرے طرح ہلچل رہا ہے کہیں نہ کہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے پہلے وقت میں مینو جی بتا رہی تھی تمیل نادو کے ایک نیتا کے اوپر پھر سے تو ای ٹی سی بی آئی آئی ٹی یہ تمام ریٹ جو ہیں اب کنارے ہو تمام گھٹنا کرم اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ کہ اب ای ڈی سی بی آئی آئی ٹی سب باہر ہیں پرکاش اندوستانی جی جی راجیو جی ای ای سی بی آئی والے کام شروع کریں جلدی ہی انہیں بھی اشارہ کر دیا گیا ہوا کہ کب کام کرنا ہے کل دنوں کی بیٹھک سے کی جا سکتی وہ ایک اتیاسک بیٹھک تھی اتیاسک فیصلہ تب جنتہ پارٹی نامک سنگٹن بنایا گیا تھا اب آج کہا گیا ہے کہ کل کی بیٹھک میں تیع کیا جائے گا کہ سنگٹن کا نام یو پی اے ہی رہے گا یا اس کا نام بدلا جائے گا یہ اتیاسک گھٹنا کریں انیس سو ستتر کے بعد ایک ایسا موقع ہے جب بیپخش کی تمام پرموخ پارٹیاں ایک ساتھ ایک منز پر آ رہی ہیں اور ستہ رون دل کے خلاف مورچہ سمار رہی ہیں بات یہ کہ اگر ایک ایک امیدواری کھڑا ہوگا تا پیلپنا کر سکتے کیا حال ہو سکتا ہے بی جی پی کا جس سی تیس پتیش ووٹ ہی ملے تھے جاہی بی جی پی کو چنت ہے کہ اگر سارے وپخش ووٹ ایک جھوٹ ہو جائیں تو سی تیس پتیش ووٹ کہاں ٹک پائیں گے باقی کے تیس پتیش ووٹ کے سامنے تو یہ پتیش لگتی ہے اور راج نیتی بدلنے کی شروعات یہ ہمیں بہت سارہرن سی گھٹنا لگ رہے لیکن سارہرن گھٹنا نہیں ہے یہ بھارتی راج نیتی کی احتیاس گھٹنا ہے اور آنے والے کئی دشک اس گھٹنا سے پر بات یہ تہ ہے کہ بینگلورو کی اس بیٹک میں یہ تہ ہو گیا ہے کہ لڑائی کافی گمبھیر ہے تمام ویپخش دل ایک ہیں اور کانگریس کے جھنڈے تلے وہ آ رہے ہیں کانگریس جس کے نیتہ کے چکے ہیں ڈرو مت تو بار بار لوگ یہ بات بتا رہے ہیں ڈرو مت اور مل کر سنگرش کرنے کے بات بھی کہی جا رہی تو یہ بات سپشت ہے کہ کانگریس کے لیے یا ویپخش کے لیے لڑائی زیادہ مہتپر ہو گئی ہے اور ان کے جیت کے سنبھاؤ ہونا زیادہ پربل ہوتی جا رہی ہیں وہ اپنے لکش میں کتنے کامیاب ہوں گے یہ تو چناؤ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن یہ بات کر جا سکتی کہ جب چناؤ آئے گا تب لوگوں کے پاس یہ وکت چلے گا کس کو بوٹ دیتے ہیں ویپخش دل کو یا ست دل لیکن ایک بار پھر آنا چاہتا ہوں املندو پد ہے جی آپ کے پاس املندو جی کیسے آپ اس کے آگے کی تمام مسئلوں کو اور کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے املندو جی یہ کیا کچھ کہتا ہے آپ کے نظریے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمبھوت آنتر راشتری میڈیا کی بھی نگا جو ہے اس بیٹھاک پر ضرور ہوگی کیونکہ پیچھلے کچھ سمیسے جس پرکار سے بھارت کی ستھتی ہوئی ہے ایک طرح سے نیرنکوش سرکار بنی ہے اس بھی میسیج ساری دنیا میں گیا ہے بھارت میں ایسے شاہ سرکار چل رہا ہے جو ہر روڈ لگاتار اور ستت نیرنکوش ہوتا جا رہا ہے ان کے بارے یں بہت سارے ایسے نیتا ہیں جن کا ایک بہت جبردست اور سشکت ٹریک ریکارڈ ہے بھارت جنت پارٹی اور سامپردائکتہ سے لڑنے کا بھی جبردست ٹریک ریکارڈ ہے چاہے چاہے وہ چاہے وہ لالو پرساد یاد ہو یا دوسرے بڑے نیتا ہو ایوان شرط سرکار کو بنا مہار سرک لیکن یہ سارے لوگ بھارتی جنت پارٹی کے خلاف اور سامپردائکتہ کے خلاف لگاتا پچھنے سالوں سے لڑتے آرہے ہیں تو اس طریقے سے جو کہا جا رہا تھا کہ موڈی کے خلاف کون ہو سکتا ہے یا ان کا سامنے آ رہا ہے ہم کوئی پریسیدینشل الیکشن میں نہیں ہے کہ راہل گاندی اور موڈی کے آمنے سامنے رکھ کر ہم تلنا کریں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پیشنے سمجھ سے جب سروے آ رہے تھے راہل گاندی جو ہے وہ لگاتار لوگپری ہو رہے ہے اور موڈی بہت ساری آسفلتائیں بھی ان کے کھاتے میں رہی شروعاتی دور میں کئی راجیوں میں ایک آسفلتائیں ملی لیکن راہل گاندی پیشنے دو دو دشک سے لگاتا ٹھیک ہوئے ہیں یہ جو ایک نئی بھومی کا راجی جی ان کی ایتی ہے کہ اب وہ جو ہیں انہیں نہ سمپون ویپکش کو ایک جو کرنا ہے بلکہ اسے سکتا تک ہو جانا بھی راجی گاندی جی سمجھ جو کچھ کہ رہے تھے وہ ہی گھوشنا پتر کا آدھا تیار ہو جائے گا دھانتی گروپ سے اگلے آنے سمجھ میں جب بھی ویپکش لڑنا لڑنے جا رہا دولوں چیزیں جو ہیں اس پیٹر کی اپلا ایسا مجھے لگتا ہے یہ دو اُس پرموک اپلا دیا ہوں گی راجی جی راجی جی 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 کچھ آج خبر نکل رہی ہے کہ کچھ ورش نیتا آج نہیں آ رہے ہیں پر کل آئیں گے میں اس کا پورا خندن کرنا چاہتا ہوں یہ بیٹھک 26 پارٹیوں کی بیٹھک کی شروعات کل صبح 11 بجے ہونے والی ہے آج رات کو کرناٹک کے مکھی منتری بھوجن دے رہے ہیں پر بیٹھک اپچار توری کے سے کل 11 بجے شروع ہوگی اور قریب 4 بجے کو سارے 26 پارٹیوں کے نیتا پھر اس کو سمبود کریں گے دوسری بات جو ویڈو کپال جی نے کہی ہے میں اس کو دھورانا چاہتا ہوں پردھان منتری اور بی جے پی بھوکلائی ہوئی ہے کی پٹنا کے بیٹھک کے بعد اچانک پردھان منتری کو انڈیے کا خیال آیا انڈیے میں نہیں جان پھونکنے کی ابھی پریاس ہو رہی ہے اب تک انڈیے کا ذکر نہیں ہوا کرتا تھا اچانک چار پانچ دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں کی انڈیے کی بیٹھک کل بلائی گئی ہے تو یہ اچانک انڈیے جو ایک بھوط بن گیا تھا اس میں ایک نئی جان پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ پٹنا سمیلن کا ایک نتیجہ ہے جو پٹنا میں شروعات کی گئی تھی تیز جون کو اٹھارہ جولائی کو بینگلورو میں اس کو آگے لے جائے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ایک رچنات مک کاری کرم دیش کے سامنے ان چھبیس پارٹیوں کے دوارہ بھی تیع کیا جائے گا یہ سب باتیں کل اس پر چھبیس پارٹیوں کے نیتا آپ کو سمبود کریں گے کہ اگلے جو قدم چھبیس پارٹی لیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اس پر کل چرچہ ہوگی موڈی صاحب نے تو یہ بولا تا پارلیمنٹ میں سب اپوزیشن کو میں اکیلا ہی بھاری پڑتا ہے چھوٹے موٹے سب کو لے تیس کیوں گن رہے اور تیس کون سے کون سے پارٹی ہے تو بتائیں تو ہم بھی الیکشن کمیسیل سے لیس مانگوائیں اور بولیں گے اپ ہمارے پاس چوبیس چوبیس لوگ جو بھی آتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں بھی رہتے ہیں بھار بھی رہتے ہیں مل کے بھی رہتے ان کے تیس لوگ کہاں ملے تھے مجھے تو بھارے پرشور کرنے کا ایک ٹیکٹیز ہے پریشرائز کر کے ہمارے اپوزیشن پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کہا اور خاص کر جو ڈی ایم کے کانگریس کی مہتری ہے وہ ڈرا کے الگ کرنے کے لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈی ایم کے بھی ڈرنے والی نہیں ہے کانگریس بھی ڈرنے والی نہیں ہے یا ہمارے ساتھ جو بھی الائنس پارٹنر سے اگر اوپر اگر کچ بھی اگر جور جبردستی ہو گئی تو اس کے خلاف ہم لڑتے سوال پوچھنا میں بند نہیں کروں گا میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑتا رہوں گا کسی چیز سے نہیں ڈڑتا ہوں چاہیے چاہے مجھے سدسیتہ ملے نہ ملے میں اپنا کام کروں گا اگر یہ مجھے permanently disqualify کر دیں تو بھی میں اپنا کام کروں گا اگر مجھے reinstate کر دیں تو بھی میں اپنا کام کروں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا میں پارلمنٹ کے اندر ہوں یا باہر ہوں کہاں ہوں میں نے اندوستان کے لوگ تنتر کے لیے لڑتا رہوں گا کسی چیز سے نہیں ڈھٹ ہوں چاہیے چاہیے مجھے سدسیتہ ملے نہ میں اپنا کام کروں گا اگر مجھے disqualify کر دیں تو بھی میں اپنا کام کروں گا اگر مجھے reinstate کر دیں تو بھی میں اپنا کام کروں گا مجھے کوئی پڑھ نہیں پڑھ تا میں پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا باہر ہوں کہاں ہوں میں نے آپ سے کہاں مجھے اپنی تفضیہ کرنی ہے میں اس مجھے امید ہے کہ دیش کی جنت اس بار بھارتی جنت پارٹی کو بری طرح ہرا کر کے بھیجے گی اور سب سے پہلے میں دھنیباد دوں گا کرناڑک کی جنت کو جنہوں نے فیصہ لے کر بھارتی جنت پارٹی کو ہرایا اور اسی طرح مجھے دیش کے کونے کونے سے پردیس میں پرانی عادتوں میں پڑ گئے ہیں جو پرانی عادت ہے کسی کو توڑ لینا لالت دینا سوارت کیا سوارت سے کیسے لاب لیا جا سکتا ہے اس دشا میں لگاتار کام کرنا شروع بھارتی دن پارٹی نے کر لیا ہے اور نکل کرنے والے کبھی پاس نہیں ہوتے ہیں سوچئے کہ جو جو یہاں بیٹھک میں ہیں اس سے بھار لوگوں سے سمپرک یا ان کے ساتھ کوششیں آگے نہیں ہوں گی یا کوئی دروازے بند ہو گئے ہیں دروازے ہمارے کھلے ہیں سیدانتک روپ سے ہمارے مددوں پر جو بھی میل رکھتے ہیں جو سنگٹھن ہیں جو پارٹیاں پارٹیوں کو لبھانے میں بھارتی جنتہ پارٹی بھی لگی ہے تو نہ تو موڈی جی اکلے ہیں نہ وپاکش اکلہ ہے سنگٹھن رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ پوری تشکیر یہاں لیکن یہ تشکیر تھوڑا سا یہاں پر جو دوستو ماہال ہے بہت زیادہ دیر ہے اور اس میں بہت شریعہ دھنس پر باتیں پہنچانا پہنچانا مشکل ہو رہا ہے جلدی جلدی اب سمت کریں گے اور اور اب میں نے دیکھا کہ سٹائل کامیناڈو کو گھنٹی یہاں سوڑے ہوں گے ادھکانچ نیتا ادھکانچ نیتا تو یہ ہی ہوگے ہوئے سمی نیتا ہی ہوگے لیکن اس لوگ پر اپنے سوڑہ سوڑہ ہوں گے اور اب یہاں سے دیکھئے چاہ ہے راجی جو مائکرو دیٹیل ہے بہت آجے کی بات ہے لیکن اس دنر کے بعد کئی نیتا آجے نکل رہے ہیں لیکن سب ٹھہرے یہ ہی ٹیس ٹھوم شاید بکر آئے گئے ٹیس دکھ آئے گئے آگ اس میں سے نیتا نکل رہے ہیں بہت زیادہ ہے اس کارکرم کو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی دیکھ چاہتے سمجھنا چاہتے کہ چل کیا رہا ہے اور کارکرم کو دوستوں آج 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 چاہوں گا کہ جلدی ختم کر رہا ہوں لیکن ختم کرنا اس چاہوں گا تو آج اس کارکرم تو یہاں کم آف کرتے ہم اور آج آپ لگت نہیں لے پاؤں گا اس لئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس جگہ پہ بہت تیز باریش ہوئی ہے پہلے جب کارکرم ہم ساتھ کر رہے تھے لیکن اس کے بات سب شان خون ہے بہت کشما ہے ایسے بیانگلورو میں بہت اچھا اچھی رہتا ہے سب کے زیادہ جو یہاں گہمہ گہمی ہے وہ میڈیا کا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں تمام الگلہ جلوں کے جو میتہ آئے جیمی ان کے سمرتھتوں کی بھی بھی خود جید آپ ست spec بہت بہت شکریہ fil شکریہ 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 موسیقی